اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ امیت کرتا ہوں آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج کے اس کلاس میں ہم لوگ موڈ کے ٹاپک پر سٹڈی کریں گے جو کی رہے گا گروپ ڈیٹا تو ہم لوگ پہلے کی بہت پہلے کی ویڈیو میں ہم لوگ انگروپ ڈیٹا پر سٹڈی کیے تھے موڈ کے اگر آپ لوگ چاہے تو آپ لوگ اسے جا کر ریفر کر سکتے ہیں میں ویڈیو کے ڈسکرمیشن میں اس کا لنگ دیا ہوں آپ لوگ چک کر سکتے ہیں گروپ ڈیٹا موڈ کا تو اس ٹاپک پہ ہم لوگ گروپ ڈیٹا موڈ پر سٹڈی کریں گے اور اس کے جو بھی بیسس پہ اگر آپ لوگ کو ٹوٹ ہوتا ہے تو آپ لوگ مجھے کلیر کر سکتے ہیں تو چلیے آتے ہیں ہم اپنے ٹاپک پر تو ابھی دیکھیں ہم لوگ کوشن پر آتے ہیں تو دیکھیں کوشن کیا دیا ہوا ہے the following is the distribution of height of student of a certain class in a certain city اب جو ہے student کے height دیا ہوا ہے اور height کے ساب سے کتنے students ہا رہا ہے یہ اس پاکس میں دیا ہوا ہے تو دیکھیں فرس کیا آ رہا ہے height in centimeter یعنی کہ class interval کتنا آ رہا ہے 162, 162 آپ لوگ confused مت ہوئے اور ڈرئیے I mean حیران مت ہوئے کہ 160 کسی کے height بھی ہو سکتی ہے کیا یہ feet میں دیا ہوا نہیں ہے بلکہ centimeter میں دیا ہوا ہے اچھا read کریں آپ لوگ کیا آ رہا height in centimeter تو یہ ہو گیا 162, 162 کے range میں students کتنے آ رہے 15 اسی طرح سے second volume میں کتنے آ رہے 163, 165 کے range میں کتنے student آ رہے 118 تو اسی طرح سے student کے height کے range کے حساب سے student ہے نیچے دیکھیں بات یہاں پہ یہ آئیں گی second والا box جو آ رہا ہے number of student ہے یہ frequency اچھا چکر یہ آپ لوگ number increase بھی ہو رہا ہے اور number decrease بھی ہو رہا ہے تو یہ frequency ہوتا ہے تو first والے box کو ایک بار اور ایک بار غور سے دیکھیں آپ لوگ 162, 162 آ رہے ہیں number کہاں پہ ختم ہو رہا ہے 162 پہ ختم ہو رہا ہے پھر second والے میں شروع کہاں سے ہو رہا ہے دیکھیں 163 سے شروع ہو رہا ہے یعنی کہ یہ series برابر آ نہیں رہی ہے اس کا مطلب یہ question غلط نہیں ہے میں آپ لوگ کو اس کے بیس پہ ایک میڈین کا سم بھی کرایا ہوں پہلے جو کی type 2 یا 3 ہے میں آپ لوگ کو description اس کا لنک دے دیا ہوں آپ لوگ چک کریے اب اس کو ہم لوگ solve کس طرح سے کریں گے ہم لوگ number تو یہاں پر ختم جہاں پہ ہو رہا ہے شروع وہاں سے نہیں ہو رہا ہے جیسے کہ ہم لوگ previous ویڈیوز میں یعنی previous sums میں کیا تھے کہ جہاں پہ number ختم ہو رہا ہے شروع وہاں سے ہو رہا تھا تو ہم لوگ اس کو convert کس طرح سے کریں گے یعنی کہ اس فارم کو ہم لوگ inclusive form بولیں گے اب اس inclusive form کو ہم لوگ exclusive form میں convert کریں گے کس طرح سے دیکھئے آئیے کرتے ہیں تو ابھی دیکھئے ہم لوگ table پر آتے ہیں first رائے گا height in centimeter یعنی کہ جو ہے question کا وہ ہی ہم لوگ as it is لگ دیں گے پھر اس کے بعد اس کو ہم لوگ exclusive form میں کس طرح سے convert کریں گے دیکھئے کس طرح سے convert کریں گے باتو first کیا آرہا ہے ہمیں range 162 162 آرہا تو کس طرح سے convert کریں گے exclusive form میں جیسے کی میں نے پہلے کہا تھا آپ لوگ کو کہ left والے number یعنی کہ lower boundary کا 0.5 کم کر دیتے ہم لوگ اور upper boundary کا 0.5 بڑھا دیتے ہم لوگ کس طرح سے دیکھئے 159.5 162.5 تو اسی طرح سے سارے numbers کو دیکھ سکتے آپ لوگ کہ میں left side کا یعنی کہ lower boundary کا 0.5 کم کیا ہوں اور upper boundary کا 0.5 بڑھا دیا ہوں تو دیکھ سکتے آپ لوگ class interval کو اس طرح سے arrange کر لیا ہوں تو arrange کرنے کے بعد آپ لوگ چک کر سکتے آپ لوگ کہ جہاں پر number ختم ہو رہا ہے یعنی کہ 162.5 پھر second والے line میں number وہیں سے شروع ہو رہا ہے دیکھئے تو ہم لوگ اس طرح سے exclusive form کو convert کرتے اب آپ لوگ کا dot اگر آ رہا ہے کی 0.5 کیوں کم کر رہے یا بڑھا رہے ہم لوگ کوئی دوسرا number کیوں بتو میں اس کو ہم لوگ adjustment factor بولتے جو کی میں median کے type 2 یا 3 میں کر رہا ہوں چکر یا آپ لگ پر جا کر تو پھر next box کیا رہے گا number of students یعنی frequency ابھی دیکھئے اس کے اندر frequency میں سب سے بڑا number کیا رہا ہے ہمیں یہ 142 آ رہے تو اس 142 کے whole part کو ہم لوگ run کر لیں گے تاک آگے کے procedure کے لیے اپنائے کر سکے تو ابھی دیکھئے run کیے ہوئے part کے سب سے left side یعنی 165 point 5 کو ہم لوگ کہیں L یعنی lower boundary پھر 142 جو آ رہا ہے یہ رہے گا F1 F1 یعنی frequency of model class ایسا بھی لے سکتے آپ لوگ یا پھر simply frequency پھر next 142 کے اوپر جو آئے F0 یا پھر F0 یا پھر frequency of model class یا پھر preceding frequency پھر next 142 کے نیچے والا جو آ رہا ہے 127 یہ رہے گا F2 یعنی کی succeeding frequency یا پھر succeeding frequency of model class تو ہمیں L آ گیا ہے F1 F0 F2 آ چکا ہے اب کیا رہے گا hedge یعنی length of class size تو length of class size کس طرح سے نکالتے ہم لوگ upper boundary lower boundary کو minus کریں گے ہم لوگ exclusive form کو سپریٹ کرنے پہ کیا آ رہا ہے ہمیں answer 3 آ رہا ہے تو hedge آ چکا ہے تو ہمارے پاس L آ چکا ہے F0 F1 F2 اور hedge آ سکھ ہے تو ابھی یہ جو لکھے بتایا ہمیں آپ لوگ کو کے بارے میں یہ جیس آپ لوگ کے understanding کے لئے بتایا ہوں یہ آپ لوگ کے کے term کو جو ہے exam میں یہ present نہیں کرنا ہے آپ لوگ اس کے لئے الگ separate question پوچھے گا two marks one marks میں اس طرح سے write the formula for mode and explain its each term کچھ اس طرح سے پوچھے گا تو چلی ہم لوگ 21 terms کے numbers کو یہاں پر next page میں لکھ لیں گے چلی آتے ہے تو ہم ہی دیکھیں l ka ھولی 65.5 f0 آیا ہے 118 f1 آیا ہے 142 f2 آیا ہے 127 اور h آیا ہے 3 تو ابھی ہم لوگ اس کو mode کے formula substitute کریں گے تو mode کا formula کیا رہے گا mode equal to l plus f1 minus f0 by two times of f1 minus f0 minus f2 whole into h تو اس صرح سے رہے گا formula mode کا تو چلی ہم substitute کرتے ہے تو l کا value کیا ہے 165 point 5 plus f1 کیا ہے 142 minus f0 کیا ہے 180 by two times of f1 یعنی 2 into f1 ہے ہو تو into f1 کیا آیا ہے 142 minus f0 118 minus f2 127 whole into h کا value آیا ہے 3 تو next step میں آئیں گے 165 point 5 plus اب ان دونوں کو supplied کریں کریں گے تو آئے گا 24 by اس 2 کو 142 سے multiply کرنے سے 284 آئے گا minus 118 اور 127 کا sign سیم آرہا ہے تو ہم لوگ کو add کر لیں گے sign سیم رکھیں گے ہم لوگ جو کیا آئے گا 245 whole into h value آیا ہے 3 تو اس طرح سے آ جائے گا 165 point 5 24 ڈیس 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 آیا ہے 39 whole into 3 جیسا کہ میں آئے آپ لوگ 3 13 تو cancel ہو چکا ہے اب 13 کو 24 ڈیوائیٹ کریں گے اس رف کولم میں تو پوائنٹ کے بعد آنس رکھ نہیں رہا ہے تو پوائنٹ کے بعد دو ڈیجٹ کو ہی لیں گے تو value کیا آئیں گا ہمیں 165 0.5 plus 1.84 up to so on top to so on ہم لوگ exam میں نہیں لکھیں گے just 1.84 لکھ دیں گے اب ان دونوں کو add کریں گے ہم لوگ تو آنس آرہا ہے ہمیں 167.34 approach تو کچھ اس طرح سے نکالتے ہے تو یہ approach کیا ہوتا ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ لوگ کہ approach جو ہوتا ہے approximate actually ہے یہ ہم لوگ تب لکھتے ہے جب point کے بعد answer روک نہیں رہا ہے تو just two digits تک روک کر ہم لوگ اس کو approach لکھ لکھ دیں comment box میں تو میں آپ لوگ کو next video میں start 6 کا chapter کا overview کر دوں گا اس سے آپ لوگ exams کا time انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی پورے whole chapter ایک ویڈیو میں recover کر سکیں گے تو ٹھیک ہے نا تو جانے سے پہلے ایک بار آپ لوگ کو بتا دوں اگر آپ لوگ ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کی تو سبسکرائب کیجئے اور بازوں ملے گے بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تک میرے اسی طرح کے ویڈیو آنے کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے گی تو انشاءاللہ ہم لوگ نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے سٹڈی ویل اینڈ ٹیک کیر